ایلو دوستو آپ نے مقالمے کی بہت تھوڑی سی جھلک سنی اور جو آپ کے سامنے تصویر ہے یہ مقالمے کا پورے کردار ہیں ایک پندج جی ہے ایک وکیل صاحب ہے ایک جج صاحب ہے ایک ماسٹر جی ہے اور ایک پولیس والے ہیں ایک مولانا ہے ایک طالب علم ہے اور طالب علم کے والد صاحب ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ مندرسوں میں جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا نہیں اس پر یہ مقالمہ ہے تو آپ سمات فرمائیں اورڈر 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 عدالت کی کارروائی شروع کی جائے جج صاحب آج کے کیس مندرس کا ایک طالب علم ریحان کا کچھ دن پہلے جو دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا جو ان گھر والوں کو کہنا ہے کہ ہمارا لڑکا اس جرم سے بری ہے اس کو اوپر غلط نظام لگایا جا رہا ہے مجرم اور ان کے والد کو حاضر کیا جائے کہیں کیا کہنا جج صاحب جج صاحب پتہ تلے کہ میرے بیٹے کو غلط نظام لگا کر پسایا گیا ہے ارے بھائی میرا بیٹا تو مندرس میں پڑتا ہے اس کا دہشت گھتی سے کیا دہولو اس پر غلط نظام لگا کر پسایا گیا ہے ارے بھائی میں بودھا آدمی ہوں اور وہ دور سے چل کر آیا ہوں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیجئے ارے بھائی یہ عدالت ہے یہ تمہارا گھر نہیں کہ جب اور مسلم کو چھوڑا کر لے جاؤ ہمیں خبر بھی لیے کہ مدرسوں میں دہشت گھردی کی تعلیم دی جاتی ہے اور دیش کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے اسی میں آپ کا عرقہ بھی ہے اس لئے اسے گرفتار کیا گیا ہے جل صاحب آپ یا کیا کہا رہے ہیں کہ مدرسوں میں دہشت گھردی کی تعلیم دی جاتی ہے یہ آپ کو غلط خبر ملی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدرسے میں جہاست گھردی اور جہاست کی تعلیم دی جاتی ہے ارے بھائی آپ کو کیا معلوم مدرسوں میں پیار و محبت کے پھول کلتے رہے ہیں وہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تنمند اللہ لادہ ہندوستان کو ہنگرل جلت سنگل سے آزاد کرایا انہوں کی وجہ سے ہم اور آپ چین کی ساتھ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں جہاست گھردی اور دہشت گھردی کی تعلیم دی جاتی ہے یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ مسلمانوں میں محبت اور جنگ آزادی وہاں کا نام رہا ہے یہ تمہیں کس نے بتا دیا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کہیں دور تک بھی نام و نشان نہیں ہے ہمارے دیش کو آزاد کرانے والے پنٹک جواہرنار لہروں روئنگرنار ٹیگور جیسے لوگوں کا نام رہا ہے اس میں تو کئی مسلمانوں کا دور تک بھی نام و نشان نہیں ہے جد صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آنچوں پہ تعصف پرست کے تسمہ لگا رکھے ہیں جو آپ کا ایک کرپ سوچنے سے باہر نکلنے نہیں تیرے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہندوستان کے اتحاد سے وقب نہیں ہیں اس لئے آپ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس مستاخی کی وجہ سے آپ پر جیل بھی ہو سکتی رہے ہیں جد صاحب جیل 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 ہاں جیل ارے جیل میں جانے سے کون ڈڑکا ہے ہم اپنی حقبات اور اس ملک خاطر اپنی جان میں دے دیں گے کیونکہ ہمارا اسلام نے اس ملک خاطر اپنی جان اور مال قربان کر دیا ہم بھی اس ملک خاطر اپنی جان کو قربان کر دیں گے اپنی حراست میں لیا جائے اس میں سے بغاوت کی بھو آتی ہے ساتھ ہی ساتھ کسی مولوی اور بندت کو بلوائے جائے تاکہ بات واضح ہو مجرم ریحان کا باپ کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کو خاص رول رہا ہے اس لئے مولانا حسین احمد مدینی کا سہارہ لیا جاتا ہے وہ ثابت کریں گے جنگ آزادی مسلمانوں کو کیا رول رہا ہے اور اس سے مقابلیں پندجی رہیں گے کہیں کہیں پندی جی آپ کا کیا کہنا ہے تو بتائیے مولی صاحب جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا بھومی کاری رہے ہیں بندی جی پھلا بھی بتا دیجی کہ جنگ آزادی میں ہندو کو کیا رول رہا ہے ویسے تو بتانے کیا آپ سکتا نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارا کیا رول رہا ہے اور کیا بھومی کاری رہی ہے کیونکہ اس دیس کا بارک سے لیکن ناری تک جونسلی کے مہا پرشو تک یہ جانتا ہے کہ یہ بھرہ دیس ہمارے کھون سے آزاد گوا ہے grew جنگ آزادی کا ایک ہلا سمجھا داتا تھا وہ ماد تھا شکتی شانتی اسانتی بھیلانا آپس میں ایک ب Leader سے لڑنا بغاک کے وقتی حساب دینا پرندی جوس کی فرح کیا رکھال میں چنگ آزادی کا ایک ہلا سمجھا داتا تھا وہ ماد تھا شکتی شانتی اسان تی بھیلانا پرندی اس پر کے قارے کال میں راشتہ نفدی محطمان گاندی جی پندی جوال نالنہر لڑندر نار trendsرگور اور ارنی مہاپرشوں نے لڑکر برسانی سامراز سے لہو ملوایا ان سے ید کرتے رہے جب جا کے بھارت دیس ہمارے بھرکن آیا ہے اب آپ بھی بتا دی جی مولی صاحب پنڈی جی آپ جو تک کہہ رہے اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن آپ ایک طرف کی باتیں کہہ رہے ہیں اپنے کو دیسے کی اور دوسرے کو بھول گئے اچھا آپ بھی بتا دیئے اپنا بھاشن شروع کریں تاکہ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا بھومی کریں گے پنڈی جی بھرکن اگر آپ تاری کی کتابوں کا غور تم تالے شرطے تو خود ہی معلوم ہو جاتا کہ جنگ آزادی مسلمانوں کا کیا روم رہا ہے لے جی میں بھی آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ جنگ آزادی مسلمانوں کا کیا روم رہا ہے جب ہندوستانی کے سر زمین پر انگریزوں کا ناپاکتا ہے پڑا تو ابن شاترہ نہ ویارہ نہ چالو تے یہاں کے مالکن بیٹھے جب ہندوستانی کو غلام بنائے جانے لگا ان کے خون کے پسینوں سے عزا ہونے لگا تو ایسے نازل دور میں سب سے پہلی شخص نے علم مغارد بلند کیا ومحدث کبیر امام نظیر رجیش الانبیاء پقل جمیل شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث زہل بھی ہے جنہوں نے مسلم ترسپیٹ کر قرآن حدیث کا درست دینے والے علماء اکرام اپنے خانقہ اور مدر کو چھوڑ کر میدان میں آگئے اور انگریسوں کے خلاف وہ حاضر فرن سے پناہ کر سروں سامان لے عالم لکل پڑے آپ کو تاریخ بھی معلوم ہوگی آپ کو داستہ بھی معلوم ہوگا لیکن جب بھی جاننے کے بعد وہ جو دیکھے رہے ہیں کہ جنگہ آسانی مسلمانوں تو کوئی رول نہیں ہے مولی صاحب ہم کوئی ثبوت چاہیے مولی صاحب اس کا علاقہ اور بھی دلیل ہے آپ کے پاس مولی صاحب ہمار پاس شمار دلیل انگریس مولی صاحب مولی صاحب سرہ 24 سر سے لے کر سرہ 24 سر سر تک اس دین سالوں میں انگریسوں نے چودہ ہزار علماء کو تختدار پر لڑکا دیا جنگیسل کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پہ کرا کر گھدر خطوں سے باندر ہاتھیوں کو لیچے سے چلا دیا گیا جنگیسل کہتا ہے کہ لاؤل کی شاہی منس جس کے سحل انگریسوں نے فاسی کے پندہ بنایا تھا اس میں ایک ایک دن اسیسی علماء کو فاسی دی جاتی تھی جنگیسل کہتا ہے کہ لاؤل کی دریان اسیسی علماء کو بوریوں میں باندر بھی ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گول ایک رشانہ پڑا دیا جاتا جنگیسل کہتا ہے کہ جب میں دلیلی میں خیمہ میں گئے دیکھتا ہوں کہ مردان کی بھو آتی ہے میں خیمہ پر پیچھے چلا گیا دیکھتا ہوں کہ آج کے انگر دیکھ رہے ہیں اور چالیس سو علماء کا کپڑہ اتا کر انگر پڑا دیا گیا اور دیکھتا دیکھ سے چالیس سو علماء بلائے گیا ان کے بھی کپڑے اتا رہ گیا ایک انگریز نے کہا مولوی جس طرح چالیس سو کو پکائے گیا ہے اسی طرح ہمیں بھی پکائے جائے گا تم میں سے صرف ایک آدمی کہہ دو سر اٹھارے سے ستاون کی جھنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے ابھی تم کو آزاد کر دیا جائے گا مولی صاحب ہم کا ثبوت چاہیے ہاں کیونے اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ ہی کے مذہب کے رہنے والے ماشتر جی جس طرح ہم آپ کے سامنے ہیں جو آپ ان سے پوچھ لیجئے ہم اپنے مذہب کے رہنے والے کسی کو بھی آپ کے سامنے حاضر کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ ہی کی طرف ساری کرے گا اور کس کی کرے گا جس طرح آپ پوچھ لیجئے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمان آبا کیا رول رہا ہے بلکہ ایک نہیں کئی کتابیں میں نے اس بارے میں لکھ ڈالی ہے کہ شہید باہدر ٹیپو سلطان سلطان سراج الدولا مولانا عبدالکلام آزاد مولانا حسین احمد مدنی مولانا شیف الہند مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا حسین احمد دیو بندی یہ اونچی جوٹی کے مجاہد تھے ان کے علاوہ بھی ہزاروں کی دعداد میں مسلمانوں نے اپنے پونوں جگر کو اس دیش کے لیے آزاد کر دیا ان کا ذکر کیے وگے ہندوستان کے اتحان سے دورا ہے تمام باتوں پر غور کرنے سے پتا چلا ہے کہ جنگ احزادی میں مسلمانوں کا اہم رول رہا ہے پنڈی جی کی باتوں کو ایک طرف اور مولوی کی باتوں کو مدن نظر کرتے ہوئے یہ آدالہ اس مجرم کو رہائی کا آرڈر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دو کہ جن مدارس نے ملک کی خاطر اس نے قربانیاں دی ہیں وہ مدارس دہشتگردی کا حقہ کیسے ہو سکتے ہیں انہیں ڈیلرشٹ اور دہشتگرد کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ دہشتگردہ کا تو کوئی دھرم ہی نہیں ہوتا نہ ہی وہ ہندو ہوتے ہیں اور نہ ہی مسلمان جد صاحب دیر صحیح صحیح لیکن آپ کے سمجھ میں بات آگئی ہے کہ مدرسہ میں جہاں کی تریننگ نہیں امن و شانتی کی تعلیم دی جاتی ہے ہاں ہاں اب ہم تو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ مسلمانوں کو اور مدرسوں کو بدنام کیا جا رہا ہے ان کا نام اتحاس کے پنوں سے غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بالکل غلط ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے اور مسلمانوں کو غلط نگاہ سے دیونے کی کوشش نہ کریں آرڈر 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 عدالت کی کاروائی ختم کی جا رہا ہے ہمارے خون سے باگے وطن کی جانبا بھی ہے انہی علماء کے دم سے آج یہ ہندستان باپی ہے کہیں کاسم کہیں مدنی کہیں محمود کا دیکھو کہیں کاسم کہیں مدنی کہیں محمود کا دیکھو ابھی بھی مانتا اور شاملی میدان باپی ہے کسی کے بھی مکانے سے مسلمان مدن نہیں سکتا ابھی اسلام زندہ ہے ابھی پران باپی ہے خدا کے دین کا دنیا میں ہر سو بچ گل آڈن کا خدا کے دین کا دنیا میں ہر سو بچ گل آڈن کا نہ پاکستان باپی ہے نہ بچاپان باپی ہے اگر انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی کات دا لیں گے اگر انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی کات دا لیں گے برے نگل بے ایمان باپی ہے ہمارے خون سے باپی ہے وطن کی جانتا کی ہے ابھی ایک مقالوہ اور باپی ہے اور اتنے ہوں بچوں کے تیار ہونے مفت مگرہ میں کیسے